بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز اور میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین آج دوبارہ بات کریں گے نور مقدم قتل کیس کی کیونکہ اس کا ٹرائل برکرفتاری کی طرح جاری ہے اور ہر پیشی پر دو سے تین گواہان کے اوپر جرا ہوتی ہے اگر ہم بات کریں وکلا کی تو جو نور مقدم کو قتل کرنے والے مرکزی ملزم ہے ظاہر زاکر جعفر اس کو سرکار کی طرف سے وکیل ملا ہے جبکہ جو اس کے والد ہیں زاکر جعفر ان کے وکیل بشارت اللہ ہے اس کے علاوہ اسمت آدم جی جو زمانت پر ہے ان کے وکیل اسد جمال ہے اسی طرح جو تھراپی ورکس کے جو مالک ہیں تاہر ظہور ان کے جو وکیل ہیں ان کا نام اکرم کریشی ہے اور اسی طرح جو تھراپی ورکس سے دیگر جو ملازمین ہیں ان کے وکیل بھی ایک کریشی صاحب ہیں جبکہ اگر ہم بات کریں جو تین ملازم تھے جن میں افتخار ہے جمیل ہے جان محمد ہے ان کے وکیل ہیں سجاد احمد بٹی صاحب اور ملک شباز رشید صاحب اس کے علاوہ مدعی مقدمہ کے وکیل ہیں شاہ خاور آج پروگرام میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج اسلام آباد کی ایڈیشنل سیشن جگ اتا ربانی نے ایک بڑا فیصلہ اس کیس کے حوالے سے دیا ہے کیونکہ اس کیس میں سی سی ٹی وی جو ویڈیو ہے اس کی ریکارڈنگ بہت اہمیت کی حامل ہے اس ویڈیو کے مطلق آلریڈی اس کا ٹرانسکرپ بھی عدالت میں جمع کروایا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس ٹرانسکرپ میں کہ نور مقدم چھلانگ بھی لگاتی ہے پھر وہ باگتی ہے گیڑ کی طرف اس کے ہاتھ میں سیل فون بھی ہوتا ہے لیکن دروازے کے اوپر جو چوکی دار ہے یعنی کہ وہ دروازہ بند کر دیتا ہے اور اس کے بعد جو مرکزی ملزم ہے زائر زاکر جعفر وہ آتا ہے وہ نور مقدم پر تشدد کرتا ہے اس کو کمرے میں واپس لے جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو قتل کرتا ہے اور قتل کرنے کے بعد اس کا سر بھی تن سے جدا کر دیتا ہے اس کیس کے حوالے سے جو پروسیڈنگز ہیں گائے بگائے آپ کو آگاہ کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کہ آج پروسیڈنگ میں کیا ہوا لیکن آج جو عدالت کی جانب سے جو بڑا فیصلہ دیا گیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے کیونکہ نور مقدم جس گھر میں تھی مکان نمبر ساٹھ ایف سیون فور اور گلی نمبر ساٹھ مکان نمبر ساتھ ایف سیون فور میں وہاں پر یہ جو واقعہ ہوا تھا اس واقعے میں سی سی ٹی فوٹیج جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس کا ٹرانسکرپ جو ہے وہ عدالت میں پیش کر گیا تھا آج جو مقدمے کے تفتیشی آفیسر ہیں عبدالستار انہوں نے عدالت میں ایک درخواست دائر کی اور اس میں جو سی سی ٹی وی ریکارڈنگ کی جو ہائر ڈسک ہے اس کو ڈی سیل کرنے کے لیے انہوں نے ایک اپنیکیشن سبمیٹ کی کیونکہ جو ملزمان کے وقلہ تھے انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا تھا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ مہیا کی جائے آج جار انسپیکٹر عبدالستار درخواست لے کے آئے تو اس درخواست میں انہوں نے لکھا کہ مکان نمبر ساتھ گلی نمبر ساتھ سیکٹر ایف ساون فور اسلامباد میں لگے سی سی ٹی وی کیمراجات کے ڈی وی آر سے مقدمہ بالا کے وقوع بارے ویڈیو ریکارڈنگ ہارڈسک میں محفوظ کروا کر ڈی وی آر اور ہارڈسک کے الگ الگ پارسل تیار کر کے قبضہ پولیس میں لئے اور دیگر پارسل کے ساتھ یہ دونوں پارسل پنجاب فرانزک سائنس لیبارٹری لہور برائے موازنہ بجوائے گئے اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ پنجاب فرانزک سائنس لیبارٹری کی جو لہور کی ریزلٹ رپورٹ سے وہ مصول ہو چکی ہے اور بعد موازنہ منرجہ بالا دونوں پارسل پچیس اکتوبر کو لہور سے لاکر مہرر تھانہ کوسار کے حوالے کیے گئے مالخانے میں رکھائے گئے اور مقدمہ جو ہے وہ اس عدالت میں یعنی کہ ایڈیشنل سیشن جگ اتا ربانی کی عدالت میں یہ مقدمہ سے رسمات ہے جو ویڈیو ہے محفوظ شدہ کیونکہ پارسل اس کا بنا ہوا ہے تو الزام علیہ کو مہیا کرنی ہے یعنی کہ جو وکلہ ہے ان کو مہیا کرنی ہے تو اس کو ڈی سیل کرنے کی حکم جاری کیا جائے یہ درخواست آج جو انسپیکٹر عبدالستار ہے انہوں نے عدالت میں موو کی اس کے بعد ایڈیشنل سیشن جگ اتا ربانی نے ہارڈ ڈسک کو ڈی سیل کرنے کا حکم دیا ملزمان کے جو وکلہ ہیں ساتھ بتائے گئے ہیں میں نے آلریڈی ان کے نام بھی آپ کو بتا دی ہیں کہ ساتھ وکلہ کو ساتھ یو ایس بی میں وہ ہارڈ ڈسک کی جو محفوظ شدہ ڈیٹا ہے سی سی ٹی وی ریکارڈنگ وہ اس کے دو کلپس ہیں ایک میں چالیس گھنٹے یا اٹھالیس گھنٹے کی ویڈیو اور کچھ میں مخصوص کلپس ہیں یعنی کہ وہ کلپس جس میں نور مقدم اس گھر میں جاتے ہوئے دیکھے گی نور مقدم ظاہر زاکر جفر سمان کے ساتھ اس گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھے گی ایک ٹیکسی دیکھے گی اس گھر کے اندر کالے رنگ کا کتہ بھی دیکھا گیا یہ اس ریکارڈنگ میں آیا ہے اور اس کے علاوہ اس ریکارڈنگ میں نور مقدم جب چھلانگ لگاتی ہے گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو چوکی دار کو دروازہ بند کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے پھر زاکر جفر آتا ہے وہ اس کو پکڑ کر کمرے کے اندر لے کے جاتا ہے یہ وہ تمام ریکارڈنگ ہے جس کی وکلہ نے عدالت میں استعداہ کی تھی کہ یہ ریکارڈنگ ہمیں مہیا کی جائے آج ایڈیشنل سیشن جج اتار ابانی نے وہ ریکارڈنگ ملزمان کے وکلہ کو دینے کا حکم جاری کیا ہے اور کیونکہ گزشتہ جو کل کی جو سماعت تھی اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مرکزی ملزمہ زاہر زاکر جفر اس نے عدالت میں یہ کہا جج کو مخاطب کر کے کہ میرا اس کیس میں رضی نامہ کروایا جائے میرے زندگی کا سب کچھ داؤ پر لگ چکا ہے پھر عدالت کے حکم پر اس کو کمرہ عدالت سے باہر نکلا گیا اس سے قبل جو سماعت ہوئی تھی اس میں بھی مرکزی ملزم زاہر زاکر جفر نے کمرہ عدالت میں نازیبہ الفاظ کا استعمال کیا تھا جس کے بعد باہر اس نے پولیس والوں کے ساتھ الجنا بھی شروع کر دیا ایک انسپیکٹر مصطفیٰ کہنی ہے اس کی وردی پر بھی ہاتھ ڈالا تھا اور اس کے بعد اس کے اوپر تھانہ مرگلہ میں پولیس کے ساتھ بتمیزی کرنے وردی پھالنے کے الزام میں ایک مقدمہ بھی درج ہوا تھا اس مقدمے میں تھانہ مرگلہ پولیس نے علاقہ مجلسٹریٹ کی عدالت میں مرکزی ملزم کو پیش کر کے جوڈیشل رمانڈ پر جیل بجوا دیا تھا اب آج جو انسپیکٹر عبدالستار جو درخواست جس نے سبمیٹ کیا ہے اس میں یہ کہا دیا گیا ہے عدالت کی جانب سے کہ سی سی ٹی وی ریکارڈنگ کی جو ہارڈ ڈسک ہے اس کو ڈی سیل کیا جائے ساتھ وکلا کو یو ایس بی میں وہ ویڈیو ریکارڈنگ ڈال کر ان کو دی جائے اب ہونا یہ ہے کہ جب یہ سماعت آگے آپ کو بتایا کہ سترہ نومبر سماعت ہونی ہے اس میں جو پوسٹ مارٹم جس ڈاکٹر نے کیا تھا نور مقدم کا وہ ڈاکٹر بھی پیش ہوگی کمپیوٹر اپریٹر ہے وہ بھی پیش ہوگا ایک وہ کمپیوٹر اپریٹر پیش ہوگا جبار جس نے سی ڈی آر کا ڈیٹا نکال کے دیا تھا اور اس کے علاوہ ایک اے ایس آئی ہے دوست محمد وہ بھی پیش ہوں گے ان کے بیانات کے اوپر جو وکلا ہیں ملزمان کے جانب سے جو پیش ہو رہے ہیں وہ جرہ بھی کریں گے اس کے بعد اس کیس میں تین سے چار وٹنسز اور رہ جائیں گے کہ لگتا یہی ہے کہ اگلے ماہ تک اس کیس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا اور آلریڈی جب دو جو قبل سماتے تھی اس میں جب مرکزی ملزم نے عدالت میں نازیبہ الفاظ استعمال کیے تھے تو جیج نے یہ ریمارکس دے تھے کہ میں اس مرکزی ملزم کو توہین عدالت کا نوٹس نہیں کروں گا بلکہ میں یہ کروں گا کہ اگر اسی طرح بتمیزی کرتا رہا تو جیل ٹرائل میں سٹارٹ کر دوں گا اور اس کے بعد جیل میں ٹرائل ہوگا لیکن جو مرکزی ملزم کی والدہ ہے اسمت آدم جی اس نے کٹیرے میں آ کر یہ کہا تھا کہ ملزم کی حالت میرے بیٹے کی حالت آپ کے سامنے ہے لیکن وکلا کو یہ تحقید کی تھی جج کی جانب سے کہ آپ مرکزی ملزم کو سمجھائیں کہ وہ عدالت کے تقدس کا خیال کرے اس طرح آ کر نازیبہ الفاظ استعمال نہ کریں لیکن آج کی جو بڑی بریکنگ تھی وہ یہ تھی کہ سی سی ٹی وی ویڈیو ریکارڈنگ وہ ملزمان کے وکلا کو فرام کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے اور اب کل تک اطلاعات یہ ہمیں بتائی گئی ہے کہ کل تک جو اس کیس کے وکلا ہیں یعنی کہ ملزمان کے جو وکلا ہیں ان کو وہ سی سی ٹی وی ریکارڈنگ یو ایس بی میں ڈال کر دی جائے گی سات یو ایس بی بنائی جائیں گی ان ساتوں میں وہ ریکارڈنگ ڈال لی جائے گی اور وہ ملزمان کے وکلا کو فرام کی جائے گی پھر اس سی سی ٹی وی ریکارڈنگ کے بعد اس کے اوپر بھی بیعث ہونی ہے اس کے اوپر بھی جیرہ ہونی ہے اس کے بعد یہ کورٹ اس کی تمام پروسیڈنگ کو کلوز کرے گی اور اس کیس کا فیصلہ سنائے گی کیونکہ ابھی تک جو اطلاعات ہیں وہ کیونکہ یہ بڑا بے دردی سے نور مقدم کو قتل کیا گیا تھا جو مرکزی ملزم ہے اس کو عدالت کی جانب سے یہی لگتا ہے کہ سزائے موت کی سزا سنائی جائے گی اگلے پروگرام تک لیے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ